انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے ریڈ زون کی جانب مارچ کرنے پر گرفتار مظاہرین کے جسمانی ریمان کی استدعہ پر فیصلہ محفوظ کر لیا فاروخ ایجاز سے مزید جانتے ہیں بتائیے فاروخ جیبکل ریڈ زون میں غضہ مارچ کرنے پر جو مظاہرین سے ان میں سے گرفتار مظاہرین کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جائی طاہر عباد صفرہ نے سبات کی پولیس اور پراتیکیوشن کی جانب سے مظاہرین کے تیس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدعہ کی گئی تاہم عدالت نے گرفتار مظاہرین میں سے تین خواتین کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ دیگر جو اٹھائیس مرد مظاہرین تھے ان کو جوڈیشن کرنے کا حکم دے دیا ہے جج طاہر عباد صفرہ کی جانب سے محفوظ پیسہ سنا دیا گیا ہے شکریہ فاروخ ایجاز